آزا کی کہانی آزا کی زبانی اس عنوان کے تحت جاری ہاتھوں کی کہانی ایک ہاتھ کی زبانی اس کا اگلا حصہ سماعت فرمائیے تیسرا حصہ سماعت فرمائیے ہاتھوں کی ہتھیلیاں ایک خاص قسم کے مادے میلینن سے محروم ہوتی ہیں میلینن رنگ کا ایک پیگمنٹ ہے ایک خاص پیگمنٹ جو اوپری جلد پر موجود ہوتا ہے نیچے والی جلد پر موجود نہیں ہوتا اسی لئے ہاتھوں کا رنگ اوپر سے اور نیچے سے مختلف ہوتا ہے یہ مادہ انسان کی جلد بالوں اور کھالوں کے رنگ کو متعین کرتا ہے اسی لئے انسان کالا ہو یا گورا اس کی ہتھیلیاں گلابی سے رنگ کی ہی ہوتی ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اس کا سبب یا فائدہ ابھی سائنسدانوں کی سمجھ میں نہیں آیا ہے میں اور میرا ساتھی آپ کا دوسرا ہاتھ آپ کے سب سے زیادہ کام سر انجام دیتا ہے اور شاید اسی لئے آپ کے کسی بھی دوسرے عز کی نسبت ہم ہاتھ ساتھ سے زیادہ دو چار ہوتے ہیں میرا جلنا دبنا مجھ پر زخم آنا میرا کٹ جانا جھلت جانا میرے اندر سوئی چوبنا یہ سارے ہاتھ ساتھ میرے لئے عام ہیں مجھ پر فنگس انفیکشن کا بھی حملہ ہو سکتا ہے میں جلت کی سوجش کا بھی شکار ہو سکتا ہوں سورائسس کی بیماری کی وجہ سے میری جلت پر مچھلی جیسے کھپرے بھی اُبر سکتے ہیں مختلف اقسام کی ایلرجیز مجھے متاثر کر سکتی ہیں میرے ٹینڈنس جن کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں ان میں کھچاؤ بھی پیدا ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں میرے پٹھے سکڑ جاتے ہیں جوڑوں کی بیماری بھی مجھ پر حملہ ور ہو سکتی ہے اس بیماری سے میرے جوڑ بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں البتہ کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس سے میں ابھی تک محفوظ ہوں چوڑ یا زخم کے ذریعے جلت کے اندر داخل ہونے والے جرسیم کی تباہ کاریوں سے بچنے یا ان کے نقصانات کو کم سے کم علاقے تک محدود رکھنے کے لیے ہمارے بنانے والے نے بڑے حیرانکن انتظامات کیے ہیں آپ بھی انہیں سنیں گے تو ان انتظامات کے بارے میں اپنی بے خبری پر حیرت بھی کریں گے اور افسوس بھی کریں گے اپنے ہاتھ کو ہتھیلی کی طرف سے اپنے سامنے کر کے دیکھیں ہر انگلی تین حصوں میں بٹی ہوئی ہے یہاں انگلیوں کے جوڑ موجود ہیں انہیں آپ انگلی کی پورے کہتے ہیں تین گہری لکیریں ہر انگلی کی پوروں کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہیں یہ گہری لکیریں جوڑ کو مڑنے میں مدد فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ جرسیم کی تباہ کاریوں کو محدود رکھنے میں بھی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں یہ گہری لکیریں میری اوپری سطح سے ٹینڈنس کے اوپر موجود ان جھلیوں تک جاتی ہیں جن کے اندر آساب اور خون کی نالیوں کا پورا نیٹ ورک موجود ہے اس طرح انگلیوں اور انگوٹھے کی تمام پوریں میری اندرونی سطح تک ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں اسی لئے کٹ جانے سوئی یا کاٹا چبنے یا کسی اور سبب سے پیدا ہونے والا انفیکشن ایک خاص مدد تک صرف اسی پور تک محدود رہتا ہے اس کے برعکس اگر اس طرح کا زخم جسم کے کسی دوسرے حصے پر آ جائے اور جراسیم یہاں انفیکشن پھیلا دیں تو یہ انفیکشن بہت تیزی سے زیادہ بڑے علاقے تک پھیل سکتا ہے اس طرح کے حفاظتی زون آپ کی ہتھیلی پر بھی موجود ہیں دست شناسی کرنے والے ان گہری لکیروں کو زندگی دماغ اور دل کی لکیریں کہتے ہیں حفاظتی نقطہ نظر سے یہ بڑی لکیریں ہیں ہمیں یعنی آپ کے ہاتھوں کو تین زونز یا حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک حصہ انگوٹے کو محفوظ کرتا ہے دوسرے حفاظتی زون کے اوپر آپ کی انگوشت شہادت واقع ہے اور تیسری بڑی لکیر آپ کی باقی تین انگلیوں کے گرد حفاظتی زون قائم کرتی ہے قسمت کا حال جاننے کے لیے تو آپ نے ان لکیروں پر جانے کتنی مرتبہ غور کیا ہوگا لیکن ہم دن رات استعمال کرنے اور دن رات دیکھنے کے باوجود کتنے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ کے اندر قسمت بنانے والے کی بے پناہ حکمتوں پر غور کرتے ہیں موسیقی